میں ہوں آپ کا میز باند ارتضا پرٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں آر پی پورٹکنازی سے موجود ہوں لہور پریس کلپ کے باہر اور ہمارے صاحب سنم جویز صاحبہ موجود ہیں کسی طرف کے مختاج دن کی ایک خوبی یہ ہے کہ جناب جہاں کبھی بھی پروٹیس چوہ حق اور سچ کا ہمیشہ اس طرف فیڈیس نظر آتی ہیں اور روزے کی حالت میں بھی یہ ہیں لیکن اپنی جو پارٹی سپریشن کو جناب پورا حق حلال سے ادا کر رہی ہیں اسلام علیکم میڈم سنم صاحبہ کیا ہے یہ آئے دن کسی نہ کسی کو اٹھایا جا رہا ہے کیا وجہ کیا ہمارا ملک کیا کیا بن چکا ہے بس ڈرکی سیاست کرنے کی کوشش کی جاری ہے لوگوں کو جواب دیا نہیں جارہا کہ آٹے کے لائنوں میں لگے لوگ کیوں مر رہے ہیں خزانہ کیسے کھالی ہوا اکانومی کیوں ڈوبی ہے آئے میں آپ سے عویتہ کیا معایدہ ہوا ہے وہ کہتے ہیں لوگ ہم سے یہ سوال کرنے لگے اس سے پہلے ہم کوئی بندہ اٹھا لیں لوگ کہے کہ اوہ دفا کرو ان کو یہ بندہ اٹھایا گیا ہمارا بندہ اب ہم بھی ہیں ہم نہیں پوچھ رہے ہم نہیں کہہ رہے کہ بھئی آئے ہم سے کیا معایدہ ہے کیا مہنگائی ہے کیا ہم کہہ رہے ہیں یار ازر کائن ہمارا دیان جو اٹینشن ڈیوٹ کرنے پاس ہے یہ لوگ چاہتے ہیں کہ لوگ ان سے ان کی نائلی نلائکی گندی کار کردگی میں سوال نہ کریں یہ بندے اٹھائی جائے تو لوگ اپنے بندے رون سے رہ جائیں کہ ہمارا آج کون سا بندہ اٹھایا گیا ہے میڈم ازر مشوانی صاحب کیسی کی سزا ملی وہ تو بڑی خوبصورت پھول سی شخصیت تھی وہ نہ تبھی کوئی ایسی ویسی ٹویٹ کرتے تھے کسی دل آزاری یوں ان کا کام تھا ہان صاحب کے ساتھ جو ان کے میڈیا فوکل پرسند تھے وہ کام کرتے تھے نہ کوئی ایسی کی باتیں کرتے تھے ان کو اٹھانے کا مقصد کیا ہے بس ان کو لگ رہا تھا کہ جو ان کو ٹویٹر پر دہر ہو دہر گالیاں پڑتی ہیں وہ اس کی وجہ سے پڑتی ہیں من تم لوگ کی کرتوتے گندی ہیں تمہاری کرتوتوں کی وجہ سے تمہیں گالیاں پڑتی ہیں لوگ تم سے نفرت کر رہے ہیں اس کے لئے کسی کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تمہاری کرتوتے کافی ہیں ادھر نے کچھ نہیں کیا اس کے اندر تو جو اپنی کرتوتے ہیں وہ صحیح کرو بندے اٹھانے کے بجائے اپنی کرتوتے صحیح کرو میرم کل بائیس آپ نے کل منارہ پاکسان جلسہ ہوت بھی ٹین کیا تقریبہ وہاں میں تل دڑنے کی جگانے کی اتنی وہاں میں ہان صاحب سے محبت کرتی ہے تو کیا وجہ ان لوگوں کو نظر کیوں نہیں آتا کہ ہان صاحب اتنے مقبول ہو چکے ہیں اب مزید مقبول ہو رہے ہیں یہ ہان صاحب کو کیا انتہا تک پنچانا چاہتے ہیں اپنی اس بونڈی حرکتوں سے ان کو بالکل نظر آ رہا ہے کہ ہان صاحب کے ساتھ اتنی سپورٹ ہے لیکن ان کو عادت نہیں ہے نا ان کو عادت ایسی حکومتیں لے کے آنے کی جن کے یہ بند کمروں میں فیصلے کرتے ہیں کہ تم ہمارے اچھے بہن چاٹ لو کہ تم نے آنے ہے تم ہماری اچھی چاکری دیکھیں نا وہ شباز شریف کے اس نے کہا کہ گھنٹا اس کو ڈانتے رو سانڈنے اٹھاتا ان کو ایسے وزیر اعظم چاہیے جو ہمارے وزیر اعظم نہیں ہے ہمارے وزیر اعظم آ کے سے کہتے تھے absolutely not ان کو وہ نہیں چاہیے تھا ان کو یہ نظر آ رہا تھا اس کے ساتھ عوام کی اتنی سپورٹ آ گئی ہے اس نے عوام کو بولنا سکھا دیا عوام سوال کرنے لگ گئی ہے کل کو یہ ہمارے سورہ پر چڑ جائے گی اپنی مرضی کا وزیر اعظم لے کے آنے کے لیے یہ کچھ بھی کرے گی تو وہ ہم کریں گے نا جی میڈم مریم نواز صاحبہ تو یہی کہتی ہے جناب کے خان صاحب میں جتنے صحافی ڈالر پرو صحافی رکھے ہوئے ہیں وہ ملک کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں تو آپ کیا سمجھتی جو یہ اتخافی ہیں گمراہ کر رہے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کو حق اور صحیح سننے کی عبادت نہیں رہی دیکھیں جو بے شرم عورت اپنے سیاسی فائدے کے لیے ملک میں لہسانیت کی جنگ شہر دے وہ ملک تباہ کرنے کی کوشش کری ہے جو پکتونوں کو زبردستی دہشتگرد ثابت کرنے کی کوشش کرے وہ ملک پہ فتنہ پسات پہ لارہی ہے جو کسی کلمہ گوگا زبردستی یہودی یہودی ثابت کرتی رہے وہ فتنی بتا دن ہے آپ لوگوں نے ایک آہم پارٹی کا وہ دو فٹیا کہتا ہوتا تھا میں کسی کو چور ڈاکو چور ڈاکو کو میرے لیے حکت کی مقام ہے میں اس کو حکت سمجھتا ہوں آپ جس کو چور ڈاکو کو آپ کی بے غیرت بتیجی اپنے فائدے کے لیے لوگوں کو دہشتگرد ثابت کر رہی ہے آپ کو دھوپ کے مر جانا چاہیے اچھا میڈم کسی بھی ملک میں ہر شخص کو وہ اظہار رائے حاصل ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی شخص کے کردار کشی کر سکتا ہے جو آئین ہے نا آئین اس میں حق دیا گیا ہے مجھے میری فریڈم آف سویچ کا مجھے جو تھی صحیح نہیں لگے گی میں بول سکتی ہوں کسی کا باپ نہیں روک سکتا مجھے اور میں نے کسی سے کیوں ڈرنا ہے میں نے چوریاں چکاریاں نہیں کی نہ جدادے بنائی میں نہ کاروبار بنائے میں میں کیوں ڈروں کسی سے میں کسی سے لے کر کھاتی ہوں جو ڈروں گی مجھے آپ تب دھم کیا لگائیں جب میری جدادے پکڑ کے آجیں جو آربو کی کرپشن کریں وہ تو پچاس روپے کے سٹامپے پڑھے بھاڑ جاں آپ کی اوقات نہ وہ آپ روک سکیں تو اب ہمیں دھم کیا لگائیں گے ہمارے پیسے پر پل کے مسئلہ یہ کہ مجھے پتہ ہے کہ میرے ٹیکس کے پیسے پر پل رہے ہو عوام کے ٹیکس کے پیسے پر پل رہے ہو میں کیوں ڈروں گی کسی سے تم کو ڈرنا چاہیے عوام سے دیکھیں ان کو یہ چیز سمجھ نہیں پڑے گی اس سب سے دماغوں میں ڈر نہیں جا رہا دلوں میں نفرت جا رہی ہے نفرت بڑھ رہی ہے در نہیں بڑھ رہا ہے لوگ نہیں مان رہے ہیں لوگ نہیں ڈر رہے ہیں آپ کو کیا سمجھ نہیں آ رہے ہیں اب آپ دو ہزار تہیس میں بیٹھے میں لوگوں کو ان طریقوں سے نہیں ڈرا سکیں میں نے مذہر مشوانی صاحب ابھی اندر ہے ان کا ٹاپ ٹرین ٹویٹر میں بان چکا ہے آج جب وہ باہر آئیں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں ان کو جو گالیاں پڑتی ہیں وہ سلسلہ رک جائے گا کہ جناب ڈبل اور مزید ٹرپل گالیاں بڑھنا شروع ہو جائیں گے دیکھیں پہلے تو یہ بتائیں نا دن دھاڑے ایک بندہ گواہ کیوں ہے اگر آپ کو اس کے خلاف کوئی مسئلہ ہے کوئی شکایت ہے قانونی طریقے ہیں کہ نہیں ملک میں کوئی قانون ہے کہ نہیں آئین ہے کہ نہیں لوگوں کو یہ تو بتا دے اب تو ہم کنفیوز دی ہو گئے ہمیں لگتا ہے ملک میں کوئی آئین قانونی جنگل چل رہا ہے جس کا ڈنڈا اس کی لٹی اس کی بہنس کوئی بھی گنڈا ہے یہاں پہ کسی کو بھی اٹھا لو کسی کے گھر میں گجو بغیر وارن تو اس طرح نہیں چل سکے گا اللہ کا واستہ آنکھیں کھولیں دماغ کھولیں اپنے مہنم آخر میں ان لوگوں کیا پیغام دیں گی بندہ چھوڑو یار کسی کا چار دن پہلے اس کی شادی ہوئے شرم یا غیرت کرو